بچوں اہلن وسیلن موز ویلکم ماشاءاللہ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ جعوید موجزہ ہے تمام نبیوں کو موجزہ اللہ تعالیٰ نے دیئے اور قرآن پاک کا ایک حیرت انگیز معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے کہ جو چودہ سو سال گزرنے کے بعد جس کے ایک نقطے میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی اور مسلمانوں نے ہمارے بزرگوں کا جو تعلق قرآن سے ہوا کرتا تھا یعنی بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں بھی کہیں ہیں کہ جب ہماری کوئی سوئی یا کوئی ہمارا اونٹ بھی گم ہو جایا کرتا تھا تو ہم قرآن کے صفات میں اس کو تلاش کیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے ایک ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے سو سو دفع قرآن کو پڑھا ہے اور کبھی یہ نہیں اور یقین ہوتا تھا ان کا فیت اور بلیف تھا ان کا کہ ہم کو اپنے مسائل کا علاج قرآن ہی میں ملے گا اور قرآن اور جب وہ روحانی اصاص قائم تھی جس ملت کی جس قوم کی جس کی بنیادیں قرآن اور سنت کی اوپر تھی ہیں جس کی بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے فیض اور نور لیتے تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان دنیا کے کونوں کونوں پر اللہ اکبر کی ازانیں دے رہے تھے چین سے لے کر یورپ تک ہماری سلطنت قائم تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم اپنے قرآن سے زیادہ نزدیک تھے اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سوشل سائنسز ڈیویلپ کی پولیٹیکل اکنومک سوشل جوڈیشل مارٹلز ڈیویلپ کی اسی قرآن کو بنیاد بنا کر مسلمانوں نے سائنس ان ٹکنالوجی ڈیویلپ کی کیونکہ کمال یہ ہے ہمارے اس قرآن کا ہمارے اس دین کا کہ یہ دین اور دنیا میں فرق نہیں کرتا یہ عیسائیوں کا کونسپٹ ہے دین اور دنیا دنیا کوئی اور گزارے سکلر ہو اور دین کا معاملہ جو مذہب کا معاملہ جو وہ پادری کے پاس ہو دین اسلام بزات خود جو کمال ہے اس کا وہ یہ کہ یہ دنیا گزارنے کا نام دین ہے جو کچھ آپ اپنی زندگیوں میں کرتے ہو انہا صلاتی و نسخی محیائی مماتی للہ رب العالمین میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا جینا میرا مرنا میرا قربانی سب اللہ کے لئے تو جو کچھ آپ کرتے ہو ایک بندہ مومن کا سونا اس کا بیوی بچوں میں وقت گزارنا اس کا جہاد کرنا اس کا نماز پڑنا اس کا قرآن پڑنا اس کا سائنس ان ٹکنالوجی میں ریسرچ کرنا اگر وہ اللہ کے لئے ہے تو سب دین کا حصہ ہے کمال ہے بندہ مومن کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں نے قرآن کو اسی طرح سمجھاتا قرآن ایک زندہ لیونگ ڈائنمک فورس ہے یہ کوئی فرسودہ کتاب نہیں جو اسرے بیٹیوں کے شادی کرتے وقت ان کے سر پر ہم رکھ کے گزار دے یا برکت کے لئے کچھ الفاظ پڑھ لیں اس میں سے گو کہ وہ بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا ہی بتاتے خود برکت اور خیر کا باعث ہے اگر اللہ نے وہ برکت نہ رکھی ہوتی تو شاید ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں آج لیکن قرآن عمل کی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور اتنی زندہ جعوید اور لیونگ کتاب ہے کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسائل لے کر آیا کرتے تھے لوگ کہ یہ کوئی مسئلہ لے کر آیا کہ یہ مسئلہ ہمیں آج درپیش ہے تو بزرگ پہلے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا آج کے دور میں یہ مسائل کسی کو پیش آئے ہیں اور وہ شخص اگر یہ کہتا تھا نہیں یہ ہائپوٹیٹیکل مسئلہ ہے ہمیں ابھی تک یہ مسئلہ پیش نہیں آیا ہم صرف اس کا جواب پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بزرگ ہمارے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ جب آنے والے دور میں یہ مسئلہ امت کو درپیش ہوگا تو اس وقت کے علماء قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے اس وقت قرآن جواب دے گا ان مسائل کا آج ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی مہم پر روانہ فرمایا تو پوچھا ماز فیصلے کیسے کروگے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور نے ان سے پوچھا اذا لم تجد قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کروگے فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ سنت سے فرمایا اذا لم تجد اگر سنت میں تمہیں نہ ملے تو کیا کروگے فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ اشتہدو بر رائے میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا حضور نے دعا دی مبارک بات دی خوشی کا اظہار فرمایا اور قائدہ بن گیا اس کے بعد یہ لیکن الفاظ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں ترجمہ میں غلطی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا اذا لم تجد لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کا قرآن میں نہ ہو تو تم کیا کروگے بڑی گستاخی اور بید بھی ہے اس ترجمہ کی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہ ہو تو کیا کروگے حضور نے فرمایا کہ قرآن میں تم کو نہ ملے تو کیا کروگے اذا لم تجد قرآن میں تو ہے قرآن ایک بہرے بے قرآن گہرے سمندر کی طرح ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا انسان جتنا نکالتا ہے اپنے ظرف کے مطابق نکالتا ہے اور یہی وہ قرآن ہے تو ہم جو اب اس قرآن کی بات آپ سے کر رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن ہماری بیٹ سائیڈ بک بن جائے یہ قرآن ہمارے لئے اس طرح کھلے اس طرح ہم قرآن سے باتیں کریں جس طرح ہم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں قرآن بھی اللہ کی صفت کلام کا ایک جز ہے اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے اپنی مخلوق سے تو قرآن کے ذریعے کرتا ہے اللہ تعالیٰ جواب سے گفتگو کرتا ہے بات چیت کرتا ہے کتنی دفعہ ہوا یہ ہے کہ آپ کو کوئی اللہ سے سوال کرتے ہیں کوئی جواب تلاش کرنا چاہتے ہیں قرآن کھوڑتے ہیں قرآن کی آیتوں میں اس کا جواب سامنے مل جاتا ہے یہ اللہ بات کرتا ہے آپ سے تو قرآن پڑھنے کے عداب کیا ہیں قرآن کے عداب کیا ہیں قرآن کا عدب کس طرح کرنا ہے اس سے تعلق کیسے قائم کیا جائے بہت سارے سوال آپ لوگ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ ہم تو عربی جانتے نہیں ہم قرآن کیسے سیکھیں اتنی ترجمہ تفاصیر اویلیبل ہے ہم کس کو پڑھیں اتنے مسئلہ کو فرقوں میں قوم تقسیم ہو گئی یہ کون سا ترجمہ تفصیر ٹھیک ہے ہمارے لئے اور پھر ہم جو عربی نہیں جانتے ہیں وہ قرآن کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بچوں قرآن کے بڑے راز ہیں قرآن پاک کا نزول قلب کے اوپر ہوتا ہے عقل پہ نہیں قرآن کی آیتیں بڑی واضح ہیں اس حوالے سے جس میں اللہ تعالیٰ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا یعنی اگر غیر عربی زمان میں ہوتا تو عرب کہتے کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا تو ان سے کہیے عجمیون وعربیون کیا عجمی اور عربی کے تم بات کرتے ہو جو ایمان لاتے ہیں قرآن ان کے لئے ہدایت اور شفا ہے ایمان جو ایمان لاتے ہیں ان کے لئے ہدایت اور شفا ہے عربی جاننا اگر عربی آتی ہو تو قرآن سمجھنا آسان ضرور ہو جاتا ہے لیکن ہدایت کے لئے عربی جاننا کافی نہیں ہے اگر صرف عربی جاننا کافی ہوتا تو کوئی عرب گمرا نہ ہوتا آج سب سے زیادہ فتنے میں عرب مسلمان پڑھے ہوئے ہیں حالانکہ وہ قرآن کو نہیں جانتے اور قرآن کا تعلق قرآن اپنے راز خود بتاتا ہے یہی وہ قرآن ہے کہ جو گمراہ بھی کرتا ہے یہی وہ قرآن ہے جو ہدایت بھی دیتا ہے یہی قرآن فرماتا ہے بہت گمراہ ہوں گے بہت لوگ ہدایت پائیں گے اور صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے اور پھر قرآن کمال یہ ہے کہ وہ فاسق کی ڈیفنیشن بھی دیتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سکھی ہوئے اہد کو اہد کے بعد توڑ بیٹھتے ہیں اور قطع کرتے ہیں توڑتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ندیتا دنیا میں فساد کرتے ہیں اب جو لوگ قرآن پڑھ کر فساد کر رہے ہیں فرقے بنا رہے ہیں اسی قرآن سے لوگ خودکش حملوں کی جسٹیفیکیشن بھی نکالتے ہیں اسی قرآن سے لوگ مسلمان ملکوں پر حملے کرنے کی جسٹیفیکیشن بھی نکال رہے ہیں فساد کر رہے ہیں قرآن سے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں قرآن اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ جو اللہ سے اہد انہوں نے کیا تھا اس کو توڑ بیٹھتے ہیں اور جو رشتہ جوڑنے کے حکم دیئے تھے اس رشتوں کو توڑتے ہیں نتیجہ تن دنیا میں فساد کرتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ہی بات صحبی تھے کہ آپ نے فرمایا تھا آخری دور میں ایسے علماء ہوں گے کہ جو بدترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور فتنہ انہی میں داخل ہو جائے گا قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے لیکن ہدایت ختم ہو جائے گی مسجدیں بھری ہوں گے لیکن ان میں ہدایتیں نہیں ہوں گے تو یہ لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم جس فتنے کے دور سے گزرتے ہیں ہماری نوجوان نسل کو دوبارہ قرآن پڑھنا ہوگا آج کل بچے ہمارے قرآن سے گھبرا گئے در گئے قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ اور تفسیریں وہ بھی انگلیش ٹرانسلیشن ہدایت اللہ اس میں بھی دے سکتا ہے لیکن جو الفاظ اللہ نے نازل کی ہیں وہ عربی میں ہیں اور بہتر یہی ہے کہ بچے براہ راست ہم قرآن سے اس کی عربی زبان میں بات کریں اور وہ یقین کیجئے حیرت انگیز معاملہ قرآن کا یہ ہے میرے بچوں آپ یقین نہیں کریں گے لیکن اسو کر کے دیکھئے کہ قرآن آپ کے قلب پر نزول کرنا شروع کر دیتا ہے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر محبت اور ایمان کے ساتھ اس کے عداب پورے کرتے ہوئے انسان قرآن کو پڑھتے ہیں چاہے آپ کو عربی آئے یا نہ آئے عربی آپ کو آنی شروع ہو جائے گی اس کا طریقہ کی بتائی تقریباً ستر فیصد الفاظ قرآن میں ایسے ہیں کہ جو اردو میں بھی ہیں کامن الفاظ ہیں اور اب قرآن کی ایسی ٹرانسلیشنز یہ ٹرانسلیٹریشنز آ گئی ہیں کہ جہاں پہ ترجمے کے بجائے ایک ایک لفظ کا ترجمہ لفظی ترجمہ نیچے لکھا ہوتا ہے مثلاً زالکا کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوگا ال کا مطلب نیچے لکھا ہوگا کتاب نیچے لکھی ہوگی لا کا مطلب اس کے نیچے لکھا ہوگا ریب اور فی اور ہے اس کا مطلب الگ لکھا ہوگا آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن میں اس کا مطلب کیا ہے اور وہی لفظ رپیٹ ہوتے ہیں پورے قرآن میں کچھ پریپوزیشنز ہیں زالکا، حازا، ہولائے، علائے کا، تلکا، فوق، تہت مند، الہ پریپوزیشنز ہیں جو جملوں کو جوڑنے میں کام آتے ہیں چند ایک سو پریپوزیشنز ہیں وہ آپ جب اس طرح ٹرانسلیٹریشن کا ترجمہ اٹھاؤ گے تو آپ کا وہ سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جب یہ الفاظ اس قرآن کو آپ بار بار پڑھو گے ایک ریڈنگ، دو ریڈنگ، تین ریڈنگ دس، بیس، پچاس ریڈنگ سے اس قرآن کی آپ ختم کرو گے بچوں یقین کرو یہ قرآن عربی میں آپ سے بات کرنا شروع کرتے گا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں میں پوری دنیا کی کتابیں پڑھ چکے ان سے بڑا فلسفر کوئی نہیں تھا وقت میں دانشور کوئی نہیں تھا وقت درویش، ولی کامل، فقیر وقت پوری دنیا کی کتابیں پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زندگی کے آخر میں میں نے ساری کتابیں پڑھے کرنی اور سب کچھ اب میں قرآن سے لیتا ہوں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ قرآن کا فہم یہ حضور سے تعلق یہ حضور سے عشق یہ حضور کی سنت کی وزدم کیسے عطا ہوئی یہ آپ نے کیسے سیکھی یعنی قرآن کی تفسیریں تو سب کرتے ہیں مگر آپ کی جو تفسیر جو فہم ہے جو ایک بندہ مومن کی صفات آپ نے بتائی ہے جو قرآن کی تفسیر آپ نے کی ہے جو حضور کی حدیث مبارکہ کی حکمت اور اس کی روشنی میں آپ نے بندہ مومن کی صفات بتائی ہے آپ نے کیا کیسے فرماتے ہیں میں نے ایک کروڑ مرتبہ حضور پہ دروش شریف پڑھا ہے تم بھی پڑھ لو تمہیں نصیب ہو جائے گا تمہارا قلب روشن ہو جائے گا تمہارا وجود بھی برکت اور خیر آنی شروع ہو جائے گی تو میرے بچوں کوئی سوال اگر اس حوالے سے کرنا چاہتے ہو قرآن کے حوالے سے تو بسم اللہ آج ہمارا موضوع تعلق قرآن کے ساتھ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے سر رچی سر ای وانٹو آسکھ ہاو دنس دی قرآن دفائن دیفائن 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 بندہ مومن بیٹا قرآن کا بندہ مومن وہی ہے جو اقبال کا بندہ مومن ہے اقبال اس کو دیفائن کرتا ہے کہ وہ پرسرار لوگ ہوتے ہیں یہ غازی ہے تیرے پرسرار بلتے ہیں مسٹیریس لوگ ہیں ان میں ایک حیرت انگیز ڈائمنشن ہوتی ہے بندہ مومن میں جو روحانی ہوتی ہے جو سپریچول ہوتی ہے اس کا اخلاق اس کا کردار اس کی جلال اس کا جمال فیسنیٹ کر دیتا ہے دنیا میں یقین کرو اگر جو ایک قرآن کے بندہ مومن ہے جو صحابہ کرام نے جس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دی حضور کی سنت مبارکہ نے جس کو ثابت کیا اور جو اقبال کا بندہ مومن ہے وہ اتنے ہرد انگیز وجود ہوتا ہے نرمدہ میں گفتگو بھی ہوتا ہے گرمدہ میں جستجو بھی ہوتا ہے رزم ہو یا بزم ہو وہ پاک دل اور پاک باز بھی ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں غور و فکر و تفکر و تدبر بھی کر رہا ہے اس کی ہوتا زمین پر ہے پاؤں اس کے زمین پر رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ وسط افلاق میں تکبیر مسلسل بھی دے رہا ہے ایک بات قرآن پاک جس کو ڈیفائن کرتا ہے بندوں کی ایٹریبیوٹس یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے لیٹے بے وہ یتفکرون فی خلق السماوات زمینوں اور آسمانوں پر غور کر رہے ہیں پوری کائنات کی تخلیق پر غور کرتے ہیں پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یا اللہ اس میں انکریڈیبل وزڈم ہے جو آپ نے بنایا ہے کچھ بیکار نہیں پیدا کیا وہ اس کے رحمان ترتیب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی الرحمان رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا خلق الانسان علمہ البیان اندر داخل کر دیا ہے تو جب انسان وہ شرائط پوری کرتا ہے کہ جو قرآن نے خود لکھی ہے کہ انسان جب قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہ شرائط پوری کرے گا اللہ سے کیا وہ اہد کو اہد کے بعد بھولائے گا نہیں کون سا اہد ہے یہ سورہ علیہ راف کیون سیمٹی ٹو آیت میں وہ اہد آتا ہے اہدِ الَس جسے کہتے ہیں جو اہدِ الَس لیتے وقت انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے اہد کیا تھا اللہ نے سوال کیا لَسْتُو بِرَبِّكُم ہم نے کہا بلہ جی آپ ہمارے رب ہیں وہ اہدِ الَس جب ہم مسلمان ہوئے دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمیں اسی اہد کی تجدید کرائی گئی ہے اپنے کلمے کے پہلے حصے کی شکل میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی محبوب نہیں ہے کوئی مقصود نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے یہ اہدِ الَس کی تجدید ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے افضل الزکر لا الہ الا اللہ اہترین ذکر یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے اور کسرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ایمان کی تجدید کرنا کیا ہے اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہو کہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی محبوب کوئی مقصود کتن مطلوب کوئی الہ کوئی محبت کرنے والا کوئی مقصود تمہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے اور اگین یہ وہی اہد ہے جس کی تصدیق آپ کرتے ہیں اہدِ الہصد میں جو آپ نے اہد لیا تھا تو قرآن پاک جو تین شرطیں بتاتا ہے ہدایت کی کہ یہ قرآن گمراہ بھی کرے گا یہ قرآن ہدایت بھی دے گا یدلو بہی کسیرہ ویہدی بہی کسیرہ ما یدلو بہی اللہ الفاسقین صرف فاسق ہیں جو گمراہ ہوں گے تو فاسق کی پہلی ڈیفنیشن یہ بتایا جاتی ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے اہد کو اہد کے بعد پھلا ڈالتے ہیں یعنی ان کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا کلمہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس رشتے کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اب کومن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ جب پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے تو دوسرا وہ مبارک رشتہ جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہی ہوگا یعنی حضور سے نسبت اور تعلق قائم اگر آپ کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے توحید مکمل نہیں ہے آپ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی فہدانیت پر یقین نہیں ہے اس بات پر ایمان یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کائنات کا مالک حاکم رب الناس مالک الناس الہ الناس اور کوئی نہیں ہے اور پھر حضور سے نسبت اور تعلق کمزور ہے تو نتیجہ تن اس کے بعد آپ نے وہی کرنا ہے جو فساد کرنا ہے جو قرآن تیسری کنڈیشن بتاتا ہے تو میرے بچوں یہ تین کنڈیشنز پوری ہونا ضروری ہیں ان تین کنڈیشنز کو جب پوری کروگے قرآن کی طرف اپروچ کروگے تب یہ قرآن آپ کے جو وجود میں قرآن ہے جب اس اکسی قرآن سے ملے گا وہ نور ملنا شروع ہو جاتا ہے زبان کی شرط نہیں ہے یہاں پہ آجمین و عربی آجمین و عربی کی بات کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے اس قرآن میں جو دوسرا پہلو ہے دیکھیں یہی بات لا الہ الا اللہ کی اس اہد کو جوڑتے ہیں جس اہد کو اس اہد کو توڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اور ہمارا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو دوسرے الفاظ میں خود اس قرآن میں جہاں ذکر کیا گیا ہے وہ آیت القرصی کا اگلا حصہ ہے من یقفر بالتاغوت و یؤمن باللہ من یقفر بالتاغوت جس نے تاغوت کا کفر کیا تاغوت کا کفر کیا ہے ہمارے کلمے میں تاغوت کا کفر ہم کہاں کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے کوئی کفر نہیں ہے کوئی ابلیس نہیں ہے کوئی تاغوت لا الہ جو ہم کہتے ہیں من یقفر بالتاغوت و یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ تو وہ عربت الوسقہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تھام لیتا ہے کہ پھر یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں یعنی اس کا محمد رسول اللہ مضبوط ہو جاتا ہے ہم نے عربت الوسقہ کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیا عربت الوسقہ کا ترجمہ کتابوں میں تفصیلوں میں اکثر رسی ہے مضبوط رسی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ عربت الوسقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک بھی ہے تو پھر اس آیت کی تشریف مختلف ہو جاتی ہے اور اس کی دلیل جو حضور کے اسمائی مبارک ہیں ہم دو دلیلیں دے دیتے ہیں صوفی برکت علی صاحب فیصلباد ماشاء اللہ انہوں نے اسمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوبصورت ترین کتاب لکھی ہے مسلم دنیا میں اتنی خوبصورت کتاب نہیں لکھی گئی اسمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو صوفی برکت علی صاحب نے لکھی تمام حضور کے اسماء مبارک انہوں نے اس میں جمع کی ہے بڑے خوبصورت اس کتاب کو پرنٹ کیا گیا ہے وہ فروغ نہیں کی گئی محبت اور پیار سے صرف تقسیم کی جاتی ہے اس کتاب میں بڑا وازی طور پر عربت الوسقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا اسماء مبارک دیکھا ہوا ہے دوسری دلیل اس بات کی کام کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں مواجع شریف پہ جب عمرے اور حج کی اللہ سعادت دے جب آپ مواجع شریف پہ جا کر حضور کو سلام پیش کرتے ہیں تو پیچھے دیوار پر ترکوں نے حضور کے اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں جو باب سلام سے لے کر باب بقی تک پوری دیوار کی اوپر حضور کے اسماء مبارک ہیں اور روز مبارک کے سامنے جو اسماء مبارک لکھے ہوئے ہیں اس میں سے ایک اسم مبارک سیدنا عربت الوسقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے تو میرے بچوں تو قرآن اپنے راز کھولنا شروع کرتا ہے اگر انسان کا لا الہ الا درست ہو اور اس کا نسبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو پھر وہ فساد نہیں کرتا پھر یہی قرآن اس کے لئے کھلنا شروع ہو جائے گا قرآن سے یہ تعلق رکھو یہ قرآن آپ کو اپنے ایسے ایسے راز کھولے گا آئندہ آنے والے دور میں اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروج حاصل کرنا ہے تو ہمارا مرکز ہماری بنیاد صرف قرآن پر ہوگی اور قرآن کی تشریح قرآن کی دیفنیشن آج کی دنیا میں قرآن کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہ ہم کو سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ سے ملے گا ایک مرتبہ ایک صحاب ایک صحابی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے سیدہ عائشہ طاہرہ نے جواب فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا یہ قرآن تو یہی ہمارا مشل سٹیٹمنٹ ہے یہی ہمارا اوبجیکٹیو ہے یہی ہمارا کونسٹیوشن ہے یہی ہمارا آئین ہے قرآن و سنت اور اس لیے ایک ذاتی روحانی تعلق ہمارا قرآن سے ہونا واجب اور لازم ہے جی بچہ کچھ سوال ہے سیر اللہ تعالیٰ سے محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کیا دیفرنس ہے بیٹا بہت خوبصورت سوال اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہی حضور سے محبت سے ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے قرآن کی آیت ہے اللہ زین آمون و شد حب علی اللہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں مگر اس کی تشریح قرآن نے خود دیا حضور نے اپنی صیرت حدیث مبارکہ میں خود دیان فرمائی قل انکن تم توحبون اللہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبیونی میری اتبا کرو مجھ سے محبت کرو مجھ سے پیار کرو میری اطاعت کرو یحبب کم اللہ اللہ تم سے پیار کر لے گا اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں تو اس کو عشق رسول حضور سے پیار کرنا اتبا حضور کی کرنی اور پھر حضور کی وہ حدیث یاد کرو بیٹا جس میں آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات اس کی جان اس کی مال اس کی عزت اس کی عبر اس کی بیوی اس کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جب تک اللہ کے رسول نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہے ایسے وجود سے پیار کریں جو اس جیسا ہو جس کی وہ خدمت کر سکے جس کے ساتھ ریلیٹ کر سکے جس سے نظمت قائم کی جا سکے جس سے تعلق ہو اس کا جس کو دیکھ سکے وہ اور اسی لئے اللہ نے اپنی پوری محبت کا مثال اپنے مظہر اللہ کے رسول کو بنا دیا جب سلح حدیبیہ سائن ہونے لگی تھی جب اس پہ سائن دستقت ہونے لگے تو کفار نے ایک آدمی بھیجا دیکھنے کے لئے کہ مسلمانوں سے معاہدہ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو وہ واپس جا کے جو کفار کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ کافر اس وقت کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے وہ آکے کہتے ہیں قریش کے سرداروں سے کہ دیکھو مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا میں قصرہ کے دربار میں گیا ہوں ایرانی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں میں روم کے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں میں نے کسی بادشاہ کا اتنا جلال اتنی محبت اتنا تعلق اتنا عشق اس کے مریدوں میں نہیں دیکھا اس کی ماننے والوں میں نہیں دیکھا جتنا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں ان کو دیکھا ہے الفاظ ہیں کہ حضور تھوکتے ہیں اور حضور کی تھوک زمین پر نہیں گرتی اور صحابہ اس کو اپنے روک کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے اور صحابہ اس کو اٹھا کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں فرمایا جو عشق جنون محبت اور پیار میں نے صحابہ کا رسول اللہ سے دیکھا ہے اس کے بعد اس قوم سے نہ جنگ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے جس کے بعد کافروں نے آکے سلیہ حدیبیہ سائن کی جو عشق تھا صحابہ کو رسول اللہ سے اس کو ادھر مثالیں تو دیکھیں کسی صحابی نے اس میں شک نہیں کیا کہ میں حضور سے جو محبت کر رہا ہوں کوئی شرک نہ ہو جائے کوئی بدت نہ ہو جائے کوئی توحید میں کمی واقع نہ ہو جائے اس میں کسی کو کوئی کنشیوزن نہیں تھی یہ شک شیطان ڈالتا اور بعد میں ڈالے گئے صحابہ نے اپنا جان مال عزت تابرو بچے مال دولت سب رسول اللہ پر قربان کر دی اور اسی کو سمجھا کہ اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت کی مثال یہی ہے کوئی شخص یہ کہا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں رسول اللہ کا عدب نہ کرے رسول اللہ سے پیار نہ کرے رسول اللہ سے محبت نہ کرے بیمانی بات ہے رسول اللہ کا گستاخ ہو میرا اللہ سے ڈریکٹ تعلق ہے رسول کو بیچ سے نکال دے بیمانی بات ہے گستاخ بات ہے آپ جو کچھ ہیں جو کچھ آپ کا ایمان فداق امی وعبی صحابہ فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ پہ قربان میرے ماں میرے باپ فداق امی وعبی مالی حامالی وامتع وف وکل امتع و حیات میری تمام کائنات جان مال عزت تابرو رسول اللہ آپ پہ قربان یہ عشق رسول ہے یہ عدب رسول ہے اور اللہ سے رسول اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے جو رسول اللہ کی عطاعت کرتے ہیں وہ اللہ کی عطاعت کرتے ہیں جو رسول اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے عشق محبت کرتے ہیں جو رسول اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں وہ اللہ کے نافرمانی کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس کے بیش میں اور جب انسانوں کو اللہ تعالی کی مقام کا اندازہ نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے رب العالمین ہے تو پھر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے یہ کہنا کہ حضور کو مقام کو لوگ بڑھا اتنا دیتے ہیں بابا مقام کا تمہیں اندازہ کا بہج تم بڑھانے کی بات کر رہے ہو اسی لئے بزرگوں نے کہا کہ بات ختم کر دیا کہ اس پر بحث مت کرنا باد از خدا بزرگ توئی بسہ مفتصر کہ اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بڑھیں بات یہی ختم ہوگی مزید ہم بات نہیں کر سکتے نہ حضور کا مقام کا کسی کو اندازہ ہے نہ اللہ کے مقام کا کسی کو اندازہ ہے تو یہ فیصلہ کرنا کہ حضور کا مقام کون کتنا بلند کر رہا ہے اللہ خود ان کا مقام بلند کر رہا ہو انسان کیا بلند کر سکتا ہے ورفانہ اللہ کا ذکرت کی بات جب اللہ کر رہا ہے اللہ ہر لمحے وَلَلَا الْاَخِرَةِ خَيْرُ اللَّهَ امِنَا الْاَوْلَا کی بات ہے ہر لمحے حضور کے درجات بلند ہو رہے ہیں تو کون انسان اجی فیصلہ کر سکتا ہے کہ حضور کے مقامات کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ہمارا ہماری میراج ایک بند مومن کی میراج حضور کے قدمین شریفین تک پہنچ کر حضور کے قدموں مومن باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مقام دیتا ہے وہ رب جانے اللہ کے رسول جانے ہماری ڈیوٹی اللہ کے رسول تک ہے اور یہی اللہ کی اطاعت ہے یہی دین کا مقصد ہے یہی دین کا مقصود ہے بسم اللہ بیٹا کوئی اور سوال بیٹا میری جان قرآن کا تو ایسنسی یہی ہے جس پوری دنیا میں جب کفر مسلمانوں کے نظریات اور اساس پر حملے کرے گا تو آپ کو قرآن سے دور کرے گا اللہ میں اقبال اس پر رو پڑے تھے چیخ پڑے تھے اس بات پر جب انہوں نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کو مخاطب پر کے کہتے ہیں کہ مالک آپ کے احکامات تو برحق ہیں مگر اپنے مفسر مگر ہمارے جو مفسر ہیں تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن انٹرپیٹیشن کر کے تعویلیں کر کے قرآن کو سنسکرت کی کتاب بناتے ہیں سمجھے نہیں آتی کہ ہو کیا رائے اللہ کو مخاطب پر میرا علمیہ آپ نے ترجمہ نازل کیا یا آپ نے قرآن نازل کیا تو اسی لئے ہم انسسٹ کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں قرآن کی روحانی حساس پہ جانا ہے اور قرآن پاک کو اس طرح پڑنا ہے جس طرح اللہ اقبال کے والد میں ان کو نصیت کی تھی ایک مرتبہ اللہ اقبال قرآن پڑھ رہے تھے تو ان کے والد قریب سے گزرتے پوچھنے کیا کر رہے ہو اقبال حیران ہوئے کہ نظر آ رہا ہے سب کو میں قرآن پڑھ رہا ہوں کچھ نہ بخاموشی کہا والد قرآن پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد والد گزرے پوچھا کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں تھوڑی دیر بعد گزرے کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہا ہوں پھر جب اقبال نے قرآن پڑھنا بند کیا تو ان کے والد ان کو روک کہتے ہیں بیٹا اب ادھر آؤ قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھنا حضورﷺ کے لیے نازل نہیں ہوا حضورﷺ کے صدقے حضورﷺ کی برکت سے ہمارے لیے نازل ہوا قرآن ہمارے لیے ہے کہ ہم ہدایت آئیں حضورﷺ نے کیا ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن سے حضورﷺ کے صدقے تو کائنات کو ہدایت ملنی ہے اور اسی لیے قرآن جو بہت بڑا توفہ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس کو قرآن ہی کے الفاظ میں شرع صدر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وہ شرع صدر کی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سینہ کھول دے کہ دین کی حکمت ہمیں سمجھ آنے لگے جو توفہ اللہ تعالیٰ نے حضورﷺ کو عطا فرمایا علم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کا سینہ شرع صدر نہیں فرما دیا سینہ نہیں کھول دیا یہ اتنا بڑا توفہ ہے اللہ کی طرف سے جس کی اہمیت کو لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے شرع صدر طلب کرنا پڑتا ہے اور شرع صدر طلب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ دین کے سمجھنے میں آسانی فرما دیتا ہے انسان کے آگے کائنات کے راز کھولنے لگتے ہیں قرآن اپنے راز کھولنے لگتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو وہ اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہے تو تباہی ہو بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لئے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں یعنی اس سے یہ بات ہمیں بڑی اس آیت سے بڑی واضح بات ملتی ہے کہ شرع صدر کے لئے نور پر آنے کے لئے دلوں کو نرم کرنے کے لئے اللہ کا ذکر لازم ہے وہ جس کا سینہ اللہ نے شرع صدر کر دیا ہے سینہ کھول دیا ہے اسلام کے لئے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پہے ہیں تو پھر تباہی ہو بربادی ہو ایسے پتھر دلوں کے لئے کہ جو اپنے اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور یہاں پہ پھر یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت ہم کو دوسری اس طرف نظر آتی ہے کہ قرآن کو سننے اور سمجھنے کی ممکن نہیں ہے جب تک آپ حضور کی سنت مبارکہ سے وزڈم اور حکمت سنت کے حکمت حاصل نہ فرمائیں صحیح بات ہے سنت کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا مگر سنت کے حکمت کیسے حاصل ہو جس طرح قرآن پاک نے اپنی تین شرطیں لگائیں کہ قرآن سے ہدایت وہی پا سکتے ہیں بہت سے گمراہ ہوں گے بہت سے ہدایت پائیں گے گمراہ ہوں گے وہ اللہ سے لا الہ الا اللہ اور محمد میں فساد برپا کریں گے اسی طرح سنت مبارکہ بھی ہے کہ سنت مبارکہ کی وہ آیت آپ سب کو آدھی آیت یاد ہے پوری آیت ہم پتہ نہیں کیوں پوری آیت نہیں پڑھاتے آدھی آیت اس کی یہ ہے بشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تمہارے لئے بہترین نمونہ لیکن کس کے لئے لمن کانا آکی کنڈیشنز ہیں جس طرح قرآن سمجھنے کی تین کنڈیشنز ہیں اس طرح سنت مبارکہ سے بھی حکمت ان نور لینے کی تین کنڈیشنز ہیں لمن کانا یرج اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کسیرہ جو اللہ کو چاہتا ہے آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے یہاں بھی اللہ کا ذکر کسرت سے آ گیا یہاں بھی کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی بات ہے وہ جو کسرت سے اللہ کا ذکر جو حضور کی حدیث شریف میں آئی یہ بات وہی جو پہلے والے قرآن پاک کے حوالے سے بھی آئے تھا کہ افضل الزکر لا الہ الا اللہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرو کسرت سے انسان اپنے عہد کی تجدید کرے کسرت سے انسان اس بات کو یاد کرے الستو بربکم پلا ہم نے کہا تھا جیہاں رب آپ ہمارے مالک ہیں اور اسی طرح حضور کی سنت نبارکہ سے حکمت لینے کے لئے بھی تین شرطیں ہیں جب انسان اس ذکر قلبی پہ جاتا ہے پھر یہاں پہ وہی سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ قلب کیا ہے پھر یہ چیزیں کھلتی جلے جاتی ہیں یہی قرآن پڑھنے کے عداب ہیں اور سنت نبارکہ سے حکمت لینے کے عداب کہ انسان کے جب ریالیٹی آف مین جو انسان کی اصل حقیقت ہے جو انسان کے وجود میں بستی یہ جسم تو کور ہے نا کنٹینر ہے صرف ایک ریالیٹی تو نہیں ہے ریالیٹی تو انسان کے وجود میں اقبال نے بڑا خوبصورت اس پر ایک شعر کہا تھا حیرت انگیز شعر ہے اقبال کا اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دوں انسانوں کو الجن ہو جاتی ہے اگر نہ ہو الجن تو کھول کے کہہ دوں وجودِ حضرتِ انسان نہ روح ہے نہ بدن کہ انسان کی جو حقیقت ہے نہ روح ہے نہ بدن اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی تو پھر اس ریالیٹی میں جو انسان کی حقیقت اس کے اندر بستی ہے جس میں قلبِ منیب ہے قلبِ سلیم ہے قلبِ شہید ہے نفسِ امارہ ہے نفسِ لوامہ ہے نفسِ مطمئنہ جب یہ تمام کیفیات انسان کے وجود میں کسی کا نفسِ امارہ کیا ہے لوامہ کیا ہے مطمئنہ کیا ہے قلبِ منیب سلیم ہے قلبِ شہید کیا ہے یہ چیزیں میرے بچوں فقہ کی نہیں ہیں ان کا تعلق انسان کے وجود کی قلب کی صفائی سے ہے جس کے لئے اسطلح قرآن میں جو استعمال ہوئی ہے وہ تسکیہ کی ہے اور یہاں پہ پھر وہ سوال آتا ہے کہ پھر انسان جب قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھتا ہے تو اس میں تسکیہ کی کیا اہمیت ہے انسان کے قلوب کا تسکیہ انسان کا شرع صدر اس کی فکر اور سوچ کی پاکیزگی تہارت ظاہری صفائی ہے تسکیہ ہمیں وضو کرنا پڑتا ہے نا یہ ظاہری صفائی ہے لیکن قرآن سمجھنے کے لئے شرع صدر کے ساتھ شرع صدر جو چاہیے وہ تسکیہ سے نصیب ہوتا ہے اور سورہ جمعہ میں اور خاص طور پر کئی مقامات پر قرآن پاک میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں حضور کی جو خضوصیات بیان فرمائی گئی ہیں یطلو علیہم آیات آیتیں تلاوت فرمارہے ہیں ہم کو قرآن کی آیتیں سکھا رہے ہیں حضور نے یہ کام فرمارہ اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں یو علیہم الكتاب والحکمہ الكتاب کی تعلیم دے رہے ہیں حکمت سکھا رہے ہیں وَيُزَكِّينَ اور تسکیہ فرمارہے ہیں یہ مختلف ایٹریبیوٹس ہیں حضور کے کہ جو حضور نے فرمائے ہیں الكتاب کی تعلیم دیئے آیتیں تلاوت کی ہیں حکمت سکھائی ہے تسکیہ کیا ہے اور یہ تسکیہ یہ وہ روحانی پہلو ہے جو مرشد کے ذمہ داری ہے صرف فقہ پڑھانے سے کتابیں پڑھانے سے تلاوت کرا دینے سے حدیث سکھا دینے سے تفسیر پڑھنا کافی نہیں ہے یہ کام تو حضور نے فرمائے ہیں قرآن نے ان کے حضور کے ساتھ رسپانسیبیلٹیز اور ڈیوٹیز بیان جو فرمائی ہیں آیتیں بھی تلاوت فرمارہے ہیں حکمت بھی سکھا رہے ہیں ساتھ تسکیہ بھی فرمارہے ہیں یہ تسکیہ فرمانا مرشد کا کام ہے اس کا آغاز ذکر قلبی سے ہوتا ہے اس کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے جب حضور کی نگاہ پڑھتی ہے پیار کی کسی پر حضور دعا فرماتے ہیں اس کے لئے اس کے نصیب تبدیل کرنے کے لئے اقبال اس کو واضح کرتے ہیں اپنے شعر میں کوئی اندازہ کرتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہیں تو حضور جب نگاہ فرماتے ہیں پیار کی کسی پر جب حضور کسی پر پیار کی نگاہ فرماتے ہیں محبت اور عشق کی نگاہ ڈالتے ہیں رحمت اور شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں نصیب بدل جاتے ہیں تقدیریں بدل جاتی ہیں سینہ کشادہ ہو جاتا ہے دل کھل جاتے ہیں فہم فکر سوچ ما شاء اللہ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور پھر قرآن کی فہم اور سوچ آنا شروع ہو جاتی ہے ایک مرتبہ ایک گروہ ایک جماعت حضور کے پاس پہنچتی ہے زکاة لے کر تو حضور اس سے فرماتے ہیں کہ زکاة کو لے جاؤ اور اپنے علاقے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو تو وہ جماعت فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ پہلے ہی کر آئیں زکاة ہم نے اپنے غریبوں میں تقسیم کر دی اور جو بچ گئے پیسے وہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں سیدنا ابو بکر صدیق حیران ہو جاتے ہیں حضور سے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر وفد ہمارے پاس آج تک کبھی نہیں آیا اور حضور خوش ہو کے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ان کو شرح صدر عطا کر دیا ہے دین کا فہم عطا کر دیا ہے میرے پاس آنے سے پہلے ہی وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی مرضی اور منشاہ اس کا مفہوم حضور کے بیان کہیے تو میرے بچوں قرآن سے تعلق قائم کرنا ہے قرآن سے تعلق کی جو شرطیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے لا الہ الا اللہ اپنے کلمے کو مضبوط کرو اپنے اللہ کی رسول سے تعلق کو مضبوط کرو اللہ کی رسول سے تعلق مضبوط ہوتا ہے دروشریف کی کسرت سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کی کسرت سے اللہ کی رسول کی سنت کی حکمت اس وقت ملتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کسرت سے کرتا ہے اور اس تمام جب اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو اور اس سارے شرح صدر حکمت ذکر کے ساتھ ایسا استاد ایسا مرشد تلاش کرو کہ جو آپ کو نگاہ مرد مومن سے آپ کی تقدیر آپ کے لئے آسان فرما دے انشاءاللہ قرآن کھلے گا اس پر اور بات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کا محافظ و نگبان ہو انشاءاللہ والعزیز آئندہ ملاقات کریں گے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اگلی ملاقات تک اجاد دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ